شدہ لکفار کی صفت اگر آپ اس کا راستہ بتائیں گے تو رحمہ اُبینہوں کی صفت خود بخود ان کے اندر پیدا ہوگی اتفاق اور اتحاد جس میں دل جڑے اور ملے ہوئے ہوتے ہیں اس کے لئے یہ ضروری ہے میرے نزدیک دوسری بات کہ اتفاق اور اتحاد کے لئے جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ مجھے معاف فرمائیں لیکن من حیث القوم ہم منافقت میں مبتلا ہو چکے ہیں قوم کی حیثیت سے مجبوری لحاظ سے میں بات ارز کر رہا ہوں کہ ہم منافقت میں مبتلا ہو چکے ہیں اور دیکھئیں اقبال نے کہا تھا کہ فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے لیکن کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو محب فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہیں لیکن کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو محب ایک مرض جب ملت میں اہام ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محب نہیں فرماتے ہیں میں آپ کے سامنے چند مثالیں ارز کرتا ہوں پاکستان میں ہم بیرونی قردوں کا جو صرف سود ادا کرتے ہیں سود ایک سو پچاس بیلین روپے سے زیادہ ہیں اور دفاع پر جو ہم خالق کر رہے ہیں وہ ایک سو ستاویس بیلین روپے ہیں تقریبا لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مغربی قسم کے دانشور ہیں وہ کیا کہتے ہیں دفاع کے مطالق فوج کی کمی کے مطالق اور افلاں اور افلاں اور افلاں کے مطالق لیکن وہ جو ایک سو پچاس بیلین صرف ہم سود میں ادا کرتے ہیں وہ کیوں ادا کر رہے ہیں اس کے مطالق کوئی کچھ نہیں کہتا اب دوسری طرف دیکھیں ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں عالمی بینک اور آئی وقت کا ذکر ڈاکٹر ساتھ نے کیا عالمی بینک مغربی ممالک میں یہودیوں کی سارے جتنے بینک ہیں عالمی بینک آٹھ سو بیلین ڈالرز تقریبا مسلمانوں کے ان کے ہاں رکھے ہوئے ہیں اور مجموعی قرضہ جو انہوں نے تمام مسلمان ممالک کو دیا ہے وہ ایک سو ایکاسی بیلین ڈالر ہمارے یہ مسلمانوں کی زیادہ ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ ہم سے اپنے شرائط منواتے ہیں اور ہم ہاتھ جوڑ کر ان سے ان کی ہر بات مالتے ہیں یہود نے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں امریکہ کا تو نام ہے عیسائی ایک نام ہے ان سب کی بیچے اقبال نے اس وقت کہا تھا اور خدا جانے کیا سوچ کر کہا تھا واقعاً مفقر تھے اور دیکھ رہے تھے مستقبل کے آنے والے زمانے کے حالات کو جب اس نے کہا تھا کہ فرنگ کی رگ جاں پنجہ یہود میں ہیں واقعاً اس وقت تو یہ بات سوچ میں آنے والی نہیں تھی لیکن اب دنیا کی میڈیا اور دنیا کی اقتصاد دنیا کا اقتصاد پورا یہود کے پنجے میں ہیں اور اس کے ذریعے سے انہوں نے سب کو جکڑ رکھا ہے اس سے نکلنے کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہم منافقت ترک کر دیں خود پاکستان کی حالت یہ ہے کہ مثلاً ہمارے اپنے پاکستان پاکستان پر جو قرضیں ہیں بیرونی یعنی عالمی بینک بغیرہ کے اس سے دگنی رقم پاکستانی مسلمانوں کی مغربی ممالک کے بینکوں میں پڑی دیں دگنی رقم تو یہ کیا ہے یہ یہی منافقت کا نتیجہ ہے اور میں آپ سے عرض کروں آپ حیران ہوں گے یعنی ہماری منافقت کس حد تک پہنچی ہوئی ہیں یاسرہ رفاق صاحب جو ایک بہت بڑے پلسطینی آزادی کے چمپین اور پتنی کیا کیا ہے تنظیم آزادی پلسطین کے ہیں تقریباً سات بیلین ڈالر یہودیوں کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں سات بیلین ڈالر یہ اس منافقت میں ہم مبتلا ہے اور اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ہم اتفاق اور اتحاد پیدا ہوں مجموعی طور پر جب تک اس منافقت کا علاج نہ ہو اس وقت تک امت مسلمہ میں یا امت مسلمہ کی جماعتوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا آج ہماری اس منافقت کا فائدہ امریکہ اٹھا رہا ہے یہود اٹھا رہے ہیں یہود کی اور امریکہ کی فوج یہودیوں کی صورت میں آج حرمین کے اندر موجود ہے سعودی عرب میں تقریبا گیارہ مقامات پر سعودی عرب میں امریکہ کی فوج بیٹی گئی ہے اور آپ تعجب کریں گے خیبر میں خیبر میں امریکی فوج موجود ہے جس کی اکثریت یہودیوں پر مشتمل ہیں اور جب وہ خیبر میں داخل ہوئے تو انہوں نے جشن منایا کیا جشن منایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں آج سے تقریبا ساڑھے بارہ تیرہ سو سال پہلے ہمیں نکالا تھا اب ہم پر خیبر میں داخل ہو گئے ہیں تیرہ سو سال کے بعد ان کی فوج پر حرمین کے اندر موجود ہیں اور کیا وہ مسلمان کی حفاظت کیلئے مسلمانوں کی یا حرمین کی حفاظت کیلئے وہاں آئے ہیں نہیں آپ جانتے ہیں امریکی برملہ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا مفاد اور ہمارا مستقبل اس پیٹرول سے وابستہ ہے آپ کو پتا ہے انیس سو پچھتر میں ایک بیرل ایک بیرل وہ پینتالیس ڈالر کا خریدتے تھے اور آج انیس سو نوے میں دس ڈالر کا خرید رہے ہیں دنیا میں آپ مجھے وہ چیز بتا دیں کہ بیس پچیس سال گزرنے کے بعد اس کی قیمت دگنی یا تگنی نہ ہوئی ہو کوئی ایسی چیز ہے کہ دگنی سے اس کی قیمتیں کم بڑی ہو لیکن پیٹرول اس کی قیمت ہے انیس سو پچھتر میں تو پینتالیس ڈالر کی بیرل اور اب انیس سو نوے میں یہ انیس سو ننانوے میں وہ دس ڈالر کیوں مسلمانوں کی ملکیت ہے اور اسی ڈاکے کے لیے امریکہ کی فوجیں وہ صدام کے لیے نہیں صدام تو ان کا موہرہ ہے یا اسی طریقے سے یہ دوسری تیسری جتنے چمپئن بنتے ہیں وہ مصر کا خسن مبارک ہو یا شام کا حافظ الاسد ہو یا لے گیا کا ہو یہ موہرے ہیں یہ تو ان کے ان کے وہ علامتی قسم کے بت ہے کہ ان کا یوں سمجھئے کہ ان کا ان کی لگام یا جس داگے سے بن دے ہوئے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہیں جب امریکہ چاہتا ہے وہ داگہ کھنٹا ہے یہ ہل جاتے ہیں امریکہ پھر انہیں ڈاراتا ہے کہ دیکھو صدام تمہیں یہ کرے گا امریکی فوجیں مزید پانچ دس سال کیلئے وہاں رہ جاتی ہیں ایک امریکی فوجی جو امریکہ میں اگر ایک ہزار ڈالر کا ملازم تھا تو سعودی عرب سے آج اس کے دو ہزار دی بلکہ تین ہزار ڈالر اس کی تنخواہ حصول کی جا رہی ہیں اور آج وہ دنیا کی وہ مملکت جو مالدار ترین مملکت تھی کوئیت کی یا سعودی عرب کی وہ عالمی بینک سے قرض لینے پر مجبور ہو گئے یہ اس اس منافقت کے نتیجہ ہے یہ تمام اس منافقت کے نتیجہ ہے جو ہمارے اندر قومی طور پر ہمارے اندر یہ مرض جس مرض میں ہم مبتلا ہیں یہ صورت اگر برقرار رہی گی تو کبھی بھی امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا اس منافقت کے خلاف جہاد کرنا ہوگا اور یہ جو منافقت ہم پر مسلط ہے سب سے پہلے ان کے خلاف اٹھ کر مسلح جہاد کرنا ہوگا میں قلم کا جہاد نہیں کہہ رہا ہوں زبان کا جہاد نہیں کہہ رہا ہوں بہت کر چکے ہم بہت کر چکے قلم کا جہاد بہت کر چکے زبان کا جہاد اب ان کا علاج سوائے اس کی کچھ نہیں اگر مسلمان نوجوانوں میں قوت ہے تو اٹھ کر ان کا گلہ دبا دے یہ سروں کی فصل پک چکی ہے اور یہ گرنے کیلئے تیار ہے اگر اس کی قوت ہے تو آپ اٹھ جائیے آنے والا مستقبل آپ کا ہے وہ آپ کا قدر چومنے کیلئے تیار ہے اگر یہ قوت نہیں ہے مسلح جہاد کا نام نہیں لیتے تو میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اب ہمارے ڈاکٹر صاحب اور بیسر صاحب کی بات چل رہی تھی الیکشن پر افنا اور افنا بڑھو میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا لیکن حرز کرتا ہوں کہ پارلمانی جمہوریت اس کو آپ چاہے اسلامی جمہوریت کا نام دے رہے ہیں چاہے قرآنی جمہوریت کا نام دے رہے ہیں لیکن بقاول اطبال جمہوریت ایک طرزی حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے ہیں اس میں گنے جاتے ہیں لوگ اس کی ذریعے سے یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے اور پروپیسر صاحب سے بہت عدب کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں اگر ان وڈیروں کو ان جاگرداروں کو یہ محسوس ہو کہ جماعت اسلامی کی ذریعے سے ہم اقتدار کے دروازے تک پہنچ سکتے ہیں خدا کی اقتدار سمجھے کل آپ کے دروازے پر کڑے ہوں گے یہ کل آپ کے دروازے پر کڑے ہوں گے اس مسلوئی جمہوریت کی ذریعے سے مجھے معاف فرمائے یہودیوں کی ایک سازش یہ ہے کچھ ایسی استلاحات ہمارے اندر رائج کر دیئے جس کا مفہوم ہم خود بھی نہیں سمجھتے بہت خوشکن قسم کے الفاظ میں لپیٹ کر وہ استلاحات ہمیں دی گئی ہیں اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کی حقیقت سے ہم واقع نہیں ہوتے ہیں اور مجھے معاف فرمائے کہ ان میں سے ایک جمہوریت کی استلاح ہے آپ اختلاف کا حق رکھتے ہیں یقیناً اختلاف کرتے ہوں گے میں صرف اپنی ذائع کا اظہار کرنا ہوں تو خلاصہ یہ کہ اس اتفاق اور اتحاد کیلئے چاہے وہ جماعتوں کے درمیان ہو چاہے وہ افراد کے درمیان ہو امت کے اندر ایک تو جہاد کا جذبہ بیدار کرنا ہوگا دوسری بات یہ کہ امت کے اندر جو منافقت مجموعی لحاظ سے آ چکی ہے اس وہ ختم کرنا ہوگا اور تیسری چیز عیسار کی ضرورت ہے اتفاق اور اتحاد کیلئے اس کے لئے آپ کو اپنی حیثیت چوڑنی ہوتی ہیں اپنی حیثیت چوڑنی ہوتی ہیں تب پھر امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا ہوتا ہے یہ اہل علم بیٹے ہیں آپ حضرات میں بھی مؤثارے ہوں گے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر امت جمع ہوئی لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ انصار صحابی اور بڑے سردار اور مخلص مسلمان حضرت سعید بن عبادہ کو اختلاف تھا کیوں ڈاکٹر صاحب اختلاف تھا ہے لیکن جب امت مجتمع ہوئی یہ عیسار ہیں وہ مدینہ سے اٹھ کر دمش گئے اور ان کی انتقال تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ صحابی بن عبادہ کوئی شخص موجود بھی ہے دنیا میں یا نہیں اس کو عیسار کہتے ہیں حضرت خالد ابن علید جیسا جنرل حضرت عمر کی رائے ان کی متعلقی تھی کہ انہیں معذول کیا جائے اس کے اسباب میں میں ذکر آرد نہیں کرنا چاہتا حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت ختم ہوئی حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے اور سب سے پہلا حکم جو جاری کیا وہ حضرت خالد ابن علید کی معذول کرنے کا اور معذولی بھی کس طریقے سے ہوئی اہل علم جانتے ہیں لیکن حضرت خالد ابن علید نے کیا فرمایا فرمایا کہ اگر میں عمر کیلئے لڑتا تو تو آج میں اپنا بوریا بستر اٹھا کر محاس سے چلا جاتا لیکن اگر میں اس ذات کیلئے لڑ رہا تھا تو میں پہلے بھی اس کیلئے لڑ رہا تھا آج بھی اس کیلئے لڑوں گا چاہے میں کمانڈر ہوں یا نہیں مجھے بتائیے کہ ہمارے یہ قائدین معاف فرمایا مجھے یہ دینی قائدین یہ جذبہ کسی میں آپ پاتے ہیں یہ جذبہ کسی میں آپ پاتے ہیں کہ وہ قید ہے کہ میں اپنی قیادت چھوڑتا ہوں اور فلان کا کارپن بنیتا یہ چیز اگر موجود نہیں تو تب پھر کچھ نہیں ہو سکتا ہے پھر یہی کلونے ہیں اور انہی کلونوں پر وقت گزارنا ہوگا اس لیے مجھے پرچی دیگری کے وقت محتصرے میں آپ نے بات ختم کرتا ہوں لیکن ایک بات آخر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ الیکشن کے ذریعے سے یا جمہوریت کے ذریعے سے پروپیسر صاحب فرما رہے تھے میرے دل میں پروپیسر صاحب کا جتنا احترام ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اس شخص کی خدمات اور سب کچھ لیکن رائے کا اختلاف بار حال ہوتا ہے اس لیے اگر میں عرض کرتا ہوں وہ الیکشن کے ذریعے سے جمہوریت کی ذریعے سے پاکستان میں جتنی خدمات ہوئی وہ گنوا رہے تھے کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہل ہو افلاف مو افلاف مو قرارداد مقاصد اور یہ اور وہ سب مسلم ہیں